موسیقی 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 اوپر کی مہمان ہے کیونکہ بہت ہی سہر انگیز کسن کی آواز ہے جادو ہے آپ کی آواز میں ہر فورمیٹ پہ آپ کو کمان حاصل ہے لیکن سوفی گائی کی میں آپ کا کمال ہے آپ کی بہت سی تالیوں میں دی وان این اونلی ڈاکٹر ماسوما آنواز فائق میاں ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو تنزو مزا فائق میاں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دسمبر میں آپ آپ کو ساتھی زیادہ لگتی ہے آپ اداس زیادہ ہو جاتے ہیں یا آپ رومانٹک زیادہ ہو جاتے ہیں تینوں چوزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ گیس ہی نہیں ہوتی ہے جو آپ ذکر کریں لیکن چلے آپ کو یہ دسمبر جو آج چل رہا ہے اور آپ لکیلی لاہور میں ہیں یہ بتائیے کہ یہ دسمبر آپ کو کیسا لگا مجھے لاہور آگے ہمیشہ اچھا لگتا ہے لاہور میں ایک محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اور یہ تالیاں ہوا رہا ہوں میں نے پوکھلا کیا گیا گیس دی پہی گیس تو میں نے کہی میں اپنے پوتر نو بلا نا اوہ میرے کام ماندہ ہے ہیلو اوہ مطا وجیہاں لے آیا بیٹھاں اے کی یہ جینی تمہیں تیرے بیٹھے تھے ہاں جی تو بیٹھا تو مجھے نظر کیوں نہیں آیا میں نظر نہیں آیا نہیں آمہ تری اکھاں چیک کرو آگے بہت اچھے گیا بھونا تو پولیں آیاں سے آپا میری جاننوں پایا ہے میری گال سون جی سویردہ ناشتہ نہیں کیسطہ بیٹھا چاہاں پین نو دل کر رہے ہیں کو گیس دا بندوبس کیا زمانہ آگیا ہے جن کو کہا گیس دا بندوبس کر رہے ہیں وہ کیڑی ویچارا پائپان دی وائرنگ کر دا بھری گا کیا یہ کی کوئی ہے گیس دا بندوبس کرلہ پوتر میں نے جی میں نے دیکھت رہے ہیں میں نے جی میں نے میں نے ویہ دیں تنو اببہ یاد آگیا ہے اببہ نہیں ہم نہیں آگیا کیا ہوا یا ہوا یہ ہے میرے جانی پوتر چاہ نہیں پیتی نہیں میں بھی نہیں پیتی گل بتا کی ہے گیس دا اس قدر بہران چل رہے ہیں میرے تو میدے چھ بھی نہیں بند رہی بتا گیس داردے مارے تیرے میدے چھے کیوں نہیں بندی کہ حکومت مجھے پتا لگیا کہ گیس بندی ہے ہمارے تھے بھی بیلے لاؤ دینے بیلے نہیں انہوں نے وہاں پہ پائپ لگوا دینے تاکہ گیس باہر آئے خبردار اگر کسی نے گیس کی تلاش میں ہمارے سیارے پہ خدم رکھاتے اے اسکسیوز می یہ آپ نے کہیں نیلا تھوٹا تو نہیں پی دیا پائی جان میں افتار ہاں پچھانے ہاں نہیں مینوں لو جی میں پچھانے لیا ہے پائی جان ساگڈار ہے ڈالر تھلے نہیں کر سکے گیٹا بدل کے پھر انڈے ہاں دسمبر ختم ہونے والا ہے لیکن سردیاں وہ نہیں آ رہے ہیں وہ مجھے سے سردی زیادہ لگتی ہے لاہور سلاحبہ جب بھی جاتے ہو تو کراچی کے حوالے سے تو لگے گی لیکن ہم لاہوریوں سے پوچھی ہے اس دفعہ دسمبر ویسا دسمبر آیا نہیں نہ کولے پکھے ہیں نہ آگ کوئی مزا نہیں آیا میرے پسلیاں تھنڈیاں ہوئی ہیں باجی تُجھے تھنڈے پانینا نا بیٹھے ہو باجی کیوں کہیں جاندے میں بندہ ہاں بے بندہ جے جیڑے تو اگے سٹیں نا آقا وہ دے وال نہیں وہ دے پوچھے لے اس سے پہلے کہ میں سوما ساوہ سے سوال پوچھوں فائکمیا بتائیے کچھ دسمبر کے بارے میں پہلا دسمبر زیادہ اچھا تھا بچپن کا لڑکپن کا دسمبر کوئی بھی ہو اچھا ہی ہوتا ہے پسکندر آپ ڈھائر سے پہتے ہیں تو ہر دسمبر ہی اچھا ہوتا ہے اچھا ماسومہ صاحبہ یہ بتائیے کہ دسمبر کا مہینہ ہو اور اچانک آپ کو بے رپت بے وزن کسیم کی شاہری سننے کو ملے آتائیوں کی طرف سے تو کیا فیلنگ آتی ہے کہ دسمبر رومانٹیک اور ایسی بکواس شاہری آج کل ہو رہی ہے میرا سادہ سے زیادہ ٹائم تو ہوسپٹل میں ہی گزرت ہے اس لئے مریضوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا جاتے ہیں مریضوں کو زیادہ سردی لگتی ہے اس لئے آپ کو بھی لگتی ہے مجھے تو بہت لگتی ہے زیادہ ہی باتا بندہ کچھ سویٹر جیکٹ نہ پہنے گا تو سردی تو لگے گی بالکل سردی بھی لگتی ہے تو سٹیچنگ کر دیں آہ فلم کافی بنی ہے پچھل ایک سال ڈیر سال دو سال میں اور بہت اچھی بات ہے جتے میں فلم کے ایکٹر ہیں وہ یہ گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلم میں ٹھیک ہے بڑی ہے بڑا سب کچھ لیکن پیسے اتنے نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے فلم کام میں کام نہیں کیا نہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے اصل میں آپ کے پاس اس طرح کے ملٹی پلیکسس ابھی اتنے نہیں ہیں اور اس طرح کی آڈینس نہیں ہیں جو جوگ در جوگ جائے اور فلم کو کامیاب بنائے اور ان فلموں میں سے جس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں وہ تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں جو بہت جو اچھی موویز ہوتی ہیں جن کا پلٹ سٹرکچر مولا جگ دکھی آپ ہے افکورس بہت اچھی مووی ایک اچھی مووی اچھی مولا جگ تو باکس آفیس کلیکشن وہ باکس آفیس کلیکشن ہے جو ابھی تک آج تک کی ڈیڈ میں اس ڈیکڈ میں ان دس سالوں میں کسی کو ملا نہیں ایسا باکس آفیس ہوگی اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ فلم اور ٹی وی میں ڈیفرنس کیا ہے آپ کیا لگتا ہے کہ ایک اکٹر کے لیے میں نے سونا ہے سارے اکٹر جو ہے وہ فلم سٹار بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی فلم سٹار بننا چاہتے ہیں آپ کیا لگتا ہے آپ کیا لگتا ہے میرے لئے دفرنس کیا کائد آزم زندabad میں چند سینز تھی جن کو بڑی اہامیت تھی ان سینز کے لیے بس مجھے جو دفرنس کی نظر آیا وہ یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک بڑے پردے پر دیکھا acting جو میں کرتا ہوں ایک بڑے پردے پر دیکھا ساتھے ناڑوی جیمز کامران نے بڑا ہاتھ کی تھا ہاں سانو فلم چھے پیسے ہی نہیں ملے excuse me آپ کیا بات کر رہے ہیں جیمز کامران اتنے بڑے ڈیریکٹر ہیں وہ آپ کے پیسے کیوں مارے گا بھائی باجی نیف آیا تو پندہ رہا تو پتا تھے انہوں بالی وڈ دا تو جین نہیں ہے یا لوگ اندر کارانچے روٹیں گا پچھا آکا ان داس میں کیا میں نے نہیں پتا تو داتا سیریس ہی پتا نہیں تھا کہ آپ آخیں ابھی مجھے پتا لگیا بننا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ ترکیس آئس کریم بیچنے کے لئے مالسومہ صاحبہ مالسومہ صاحبہ یہ جو آپ کے ساتھ ڈاکٹر لگایا ہے اس پر تھوڑی روشن ڈالی ہے کیوں لگا لیا آپ نے اپنے ساتھ ڈاکٹر بس میری فیملی میں پینتیس چالیس ڈاکٹر ہیں میرے فادر بھی ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنو ابھی ایسا ہوا کہ آپ کونسٹ کر رہی ہوں اور چلتے چلتے کسی آپ کے فین نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا بلڈ پیشورتے چیک کرو تھلے جا رہے ہیں کونسٹ کے دوران نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھر راؤنز جب کرتی ہوں ہوسپٹل کے تو اس میں میرا شعبہ بچگان ہے پیڈیارٹرکس کی فیلدہ بچے ہوتے ہیں آپ تو بہت بہت بیزی ہوں گی سوریلا بندہ بلڈ پیشور بڑے اچھے 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 ہم نے ہی دیکھا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹوینڈ ہے جب بھی کوئی سنگر پاپولر ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی سر نیم لگا ہوتا ہے جیسے نسیبو لال تو بہت سے سنگرز نے لال اور لال کر دیا وہ ولی لال یہ ولی لال اتے لال تھلے لال دائیں لائیں 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 اچھے تک کہ ساری گھڈی لال ساری گھڈی لال ایک بات ہوتا ہے کہ جن آپ کو گھر پہ کتنے کا پڑتا ہے سویرے ناشتہ کرونا پہنے تو یقین کرو گے راتی میں کوٹ کے ساؤں اچھے اچھے بات ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہ ہو کہ ہر سنگر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دے تو کیسا لگے گا ڈاکٹر 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 بڑا مشکل ہے ڈاکٹر بننا ابھی تک پیڑ ہی رہی ہوں کاشف صاحب ایک گلتہ اندر صاحب جن آپ سنگر ہوں تکریبا 99% ڈاکٹری ہوں اچھے وہ کیسے جناب ایک ہو یہ جگہ آواز لاندے بندہ بلڈ پریشر چھے ڈیپریشن ٹھیک ہو جاندہ ہے سورانال بے ہیلکو نورمل ہو جاندہ ہے بہت بری گلہ کر رہے ہیں سونے میں لگتا تیرا کریلے گوشت نال واوا گہرا تلک مجھے تم ہی مجھے کوئی آتار یا آواتار نہیں لگ رہے ہیں تیرا بھی تلک مائی دی چکی دے آخری علاقے نہ ہاں جی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ جب گانا شروع کرتی ہیں تو بڑے بڑوں کے طرح نکل جاتے ہیں آواز میں اتنی ڈاکت ہے سر تو سیئے گال کر رہے ہو سی تو کوک آف چی سننے آئے خواتین وزرات وقت ہوا ایک بریک کا لیکن بریک سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو بجت آ جائے اور بجت تب آئے گا جب ڈاک صاحبہ تھوڑا سا گنگونہ کے ہمیں سنائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب بجت میں آ جائیں تو تعلیم آریئے آپ کی تعلیم میں ڈاک صاحبہ دنیا تو چکا کے میں دنیا تو واہ واہ دنیا تو چکا کے میں پیار تیرا رکھا بے میں چوری چوری تیرے مالے آنکھا بے میں چوری چوری بے میں چوری چوری بے میں چوری چوری بے میں چوری چوری بہت ہے اس پہ لیتے ہیں چھوٹا سپلے کہیں مچائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں تنزو مزا موسیقی موسیقی جیدان آجرین ویلکم باک یار میں نے ایک غلطی سمجھ نہیں آن دی کہ تو وہ نہ پوچھتے میں نے ایک غصہ ہے پاکستانی کے اس کے لئے کہ نال دے آنڈ گوانڈ دے جننے مولک نے انہاں کو لئے گیس سستی لے سکتے ہیں پیٹرول، تیل، ہر چیز سستی لے سکتے ہیں میں نے کچھ صحیح کیا رہے ہیں لیکن بھیر بھی تو انہوں کی ماؤتھ پیندی ہوں انہوں نے معایدے کرن دے یارے تیہاں میں بور کردہ پہا ہے میں نے کامنا کوئی کئی میرے ایک سوال ہے ابھی تو ہمارے ملک میں عوام سی تیل نکالا جا رہا ہے ان کے سیارے پہ گیس آئے کیا ہاں آپ کے سیارے پہ گیس ہے انہوں گیس دی بھائی تکڑے آنا میرا پوٹر تو ایک تھے بھائی میں پھر تیر لی کوئی چیز لیا کے نا کی لیا کے آما تھپڑ مارا گا تیرے موتے میں آکا ماں تو جننے دس روٹیاں میں نو پتہ سکتے میرا پوٹر لیا گیا تندور تو تیری پر جائب ڈیکن ڈائیم اور نوازہ میں پروگرام چیز بھائیا گیا میں کوئی تیرے پیوڈا نوکر نہیں جینی ایک بات بتا ہی ہے آپ کی جو شکتی ہے آپ کی انتے جو طاقت ہے اونے کی تو آج کل وہ طاقت قائم او دائم ہے نہیں اوندہ چھاتنا باج کے بھے میں جو چنگا پلاسا میں کدھی اوڈوں میں نہیں سوڈیا میرے جڑے پڑے پڑے رہے ہیں وہ کوک آف دے ہیں میری پدائش ہوئی یہ پاکستان چا اس لئے پر میرا کام کران تے دل نہیں کرتا یہ پاکستان میں آپ کا نان کا تھا یا آپ کا داد کا تھا نا میرا ایتھے نان کا سی نا داد کا سی باک کوک آف تو سانو کرپشن دی وجہ تو نہ کڑے ہیں میں سمجھا کہ آپ کی امی ابو کی کہ یہاں پر کوئی شادی ہوئی ہے یہاں پر کچھ ہوا ہے نا 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 میری امی دنی میری خالا کہتے بھی آئی سی پہتے چو فرہا ہوئی خیر بھی تُسی یہ دیکھو میرا پدازتہ اپنے ماں پھوتا نہیں تو سنے اچھا فائق میں ایک باب بتا ہی ہے آج میں میں نے دیکھا یہ ہے کہ دراما جو produce ہو رہا ہے اس کے کانٹینٹ پہ بہت تنکیت ہو رہی ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اکٹر جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ ہی کانٹینٹ سے مطمئن نہیں اب تنکیت بھی کر رہے ہیں اور ہر دوسرے ڈرامے میں نظر بھی آ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ سر دیکھیں دونوں کے الگ الگ پہلو ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو کام تو کرنا ہی ہے چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر کریں کام صحیح نہیں چل لو کام آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ اس سے انڈ کر رہے ہیں اختلاف اسی سکو پر ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے نا وہ ویک ہے وہ کس طرح سے ویک ہے کہ آپ کی جو اوریجنل سکرپٹنگ لینڈسکیپ تھا وہ اب ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا آپ نے ایڈاپٹ کیا یہاں سے آپ نے ایڈاپٹ کیا یہاں سے آپ نے ایڈاپٹ کیا یہاں سے آپ نے ایک اورین فلم دیکھ لیا آپ نے فرنچ موویز دیکھ لیا وہ سب کو آپ نے اس میں ملایا پھر ایک تڑکہ لگایا پھر ماشرے کے اتبار سے آپ نے پھر ایک بوری ایک اچھی عورت دکھائی یہ بتائیے کہ جو موجودہ معاشی بھران ہے پاکستان میں اور ہر بندہ آپ کو ایک ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے ایک امید کی کرن کئی سے نظر نہیں آ رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سٹویشن میں بسائیڈ ڈیٹ کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں ایک کوئی ٹپ دیں اس پاکستانیوں کو اس کے حکمرانوں کو یہ موجودہ جو سٹویشن ہے ہم اسے کیسے باہر دیکھیں روزانہ ہر جگہ کی دسکشن یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا معاشی بھران لوگ گلوبل لیول پر نہیں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے دو ہزار آٹھ میں جو ریسیشن آیا تھا اس کے چار گناہ زیادہ ریسیشن جو ہے وہ اس وقت آگیا ہے گلوبلی ابھی میں نے یورپ ٹرول کیا ہے میں نے سعودیہ ٹرول کیا ہے میں نے ابھی ٹرکی ٹرول کیا ہے وہاں پر بھی اسی قسم کا بہران ہے یہاں کچھ زیادہ ہے ہمارا میڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا یہ یوٹیوورس کو لگتا ہے آپ کو بہت سے نہیں پھیلاتے ہیں زیادہ تہل کا حیز انکشافات چیز ہوتی سے کہتے ہیں ماس اسٹیریا مجھ میں آئی کہ ماس اسٹیریا کیا ہوتا ہے وہاں اپنا ماس سڑے ہیں اچھا فائی یہ بتائیے کہ کس قسم کا رول آپ کو آپ کو آفر ہوتا ہے تو فوراں آپ ہم ہی بھر لیں میں اب off the grid ریور سے ہٹ کے سوچتا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو رول مجھے آفر ہو رہا ہے کیا وہ میں نے پہلے کیا یہ نہیں کیا جس طرح کہ میں نے ابھی کاریکٹریز کیا پچھلے دیر سال میں ویسے کاریکٹریز میں نے پہلے کیا پہلے کیا پہلے کیا فیلنگ کیا آئی ہے کاشو فرمود بہت 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 مکوف لگا آپ کو نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے کا ہمیشہ ایک دراما کیا تھا سرکار صاحب میں جب اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دراما کیا تھا کون سا والا اتنا زیادہ جو زیادہ ہٹ نہیں ہوگا اس کا ذکر نہیں کریں اور میں آپ کو بتاؤں اس درامے میں کون کون تھے علی زفر بھی تھے علی زفر بھی تھے شبیر جان بھی تھے فائک بھی تھے اور ہمارے ملک کے بہت بڑے ڈیریکٹر تھے اللہ جنرل نصیب کرے میرے والد صاحب کے ہم نام تھے عارف خان صاحب وہ اس کے ڈیریکٹر تھے اس سے پہلے کی ایکسپیرینس یہ تھا کہ چونکہ میں یونیورسٹری میں پڑھ رہا تھا اس کے بعد یہ چیز مجھے مجھے آفر رہی جب میں تھیٹر کر رہا تھا سنائپر والا پروجیکٹ ایک 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 ہٹکے فوٹپرنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا میرے پہ تھا تو that was the big thing جب میں نے آپ کے ساتھ کام کیا تو مجھے پر وہی فیل ہو کہ بڑے سیلیبیٹی کے ساتھ سالی و جائی کیونکہ آپ کو بتاتوں اس وقت جو کاشیب بھائی کا جو جو سکن ٹائٹ شرد اور جو مسلز تھے ایک جو انگلیش فلموں والے ہیرو کی ایکشن فلم جو ایک ایمیج آتی ہے ابھی ہم لوگ کا چھے دن کا کام ہے ان سے بوچھے میں کیا کریکٹر پلے کر رہا ہوں ان کے ساتھ یہ ہی بتائیں گے کیا کریکٹر پلے کر رہے ہیں میرے بیٹے کا تو بولیوں میں پہلے بھی دسیت انسوران نہیں دیتا آپ کے بیٹے کا ٹھیک ہے کوئی یہ ہی ہونا یار میری مان جین دیکھنا ایک ڈاؤنگا لائلا کم سے کم ہوتے چھے سالانتے پا لے واہ ڈاک شیب آج کل سوفی سنگرز کا بہت trend ہے ہر بندہ ہر دودھا اٹھ پٹھو تا سوفی سنگر پٹھو تا سوفی سنگر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے جیسے مردی آپ چاہیں what is this سوفی سنگر 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 ہوتا یہ سوفی سنگر کیا ہوتا ہے دیکھیں as far as میں اپنی آپ کو بتا سکتی ہوں میری تو ٹریننگ میری مدر نے کی تھی چار سال کی عمر سے فاملی میری بہت ادوکیشنل تھی لیکن میری آواز اتنی بیس فل تھی کہ انہوں نے مجھے سنوایا اس سارے کاری ساہبان کو بڑے بڑے سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھا یہ کہ شاہد بعض وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن صرف اس کی music اور اس کی لایک ہوئی بس انجھوئے ہیں بہت اینسی بڑی کلام اور شائری بہت اینسی بڑی کلام بہت اینسی بڑی کلام میں بہت اینسیتا پہلے مجھے نہیں پتا کہ میں پڑھ رہی تھی ایک ایج ہوتی ہے جب آپ خدا سے سوفی سنگر میں بہت اینسی بڑی کلام لیکن آپ دو تین نام جسے بہت متاثر ہوں دیکھیں میں تو بچپن سے بڑے گولام علی اور زاہدہ پروین جی شاہدہ پروین جی استاد جممن خان پتھانے خان اور میں نے ان کو ہی سنایا بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آویدہ پروین جی کو میں نے کبھی سنایا پتھانے خان صاحب کا ایک بہت مشہور اور معروف کیا تھا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو سننا ہے؟ ہاں یا کوئی بھی اپنے مردیا کو سنامیں خواجہ گولام فرید کی کافی ہے ضرور سرائیکی میں آمین ڈڈھولا جو سناتی ہوں آمین ڈڈھولا کرا بیٹھ گارے آمین ڈڈھولا بابا آمین ڈڈھولا آمین ڈڈھولا تولج پال سوڑا آمین ڈڈھولا 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 بابا بابا انشاءاللہ ہم نے سنی کہ لوہ لوہ کو کاٹتا ہے تو ایک سنگر سے ایک سنگر ہی سوال کرے گا جائیں کیا یاد کریں گے نمرا میرا کیجئے سوال شکریہ شکریہ پہلے میں نے بہت بڑی فین شکریہ کلام آپ پڑھتی ہیں انتخاب کیسے کرتے ہیں کوئی بتاتا ہے خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں سوچتے ہیں بہت ہی پیارا سوال شروع کیا تھا سارے کلام کے انتخاب جو کیے وہ میری والدہ نے کیا تھا ان کا نام ملینا چاہوں گے جو آج میں بیٹھی بھی ان کی وجہ سے ہوں اللہ ان کو ہم بھی زندگی دے آلیا ان میں نام ہے ان کا اور جتنا کچھ میں نے یاد کیا ہے اپنی زندگی میں جتنے کلاموں کا انتخاب ہے وہ سب انہوں نے کروایا پہلے اتنا فہم نہیں تھا پہلے اتنا پتا نہیں تھا اب یہ ہے کہ جب پڑھتی ہوں تو پھر ایک connection اللہ کے ساتھ ڈریکٹلی بن جاتے تو جب اگر آج کل پلی بیک کا بہت چل رہا ہے اللہ کے لئے بھی گانا چاہیں گے میں پلی بیک کر چکی ہوں بولیوڈ کی فلم تھی کوکٹیل 2012 میں آئی تھی ڈپکا پڑکون کی فلم تھی میں نے اس میں لٹنا گیا تھا ایکچولی کلام بابا بلے شاہ کا تھا ہماری پاکستانی گا انہوں نے لیرکس چینج کیا تھے جیکی شرف شاہب کی فلم میں ریشما جی کی آواز اس گانے کا اس سانگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے میرا خیال ہے اگر ہم آج بھی جیکی شرف صاحب سے پوچھے ہیں کہ وہ آج بھی اس چیز کو مانیں گے کہ جب بھی ہیرو فلم آتی ہے تو میرا خیال ہے دو ہی چیزیں یاد رہتی ہیں ایک جیکی شرف اور دوسری ریشما صاحب بلکل اس میں کوئی شرف بلکل میں خود چاہوں گی کہ ہمارے پاکستان میں ہیسی موسیق ہمارے ہی در نہیں ہوتا کہ فلم میں کئی شیفی زم ڈالا جائے اور آپ پر جا کو گانا بنے میں تو پھر بھی چرلا لیکن میں چاہوں گی کہ وہ آپ کہیں کبھی ہمارے لیے اگر آپ لٹنا گا سکتے ہیں اپنے ضرور کیوں نہیں یہ 2012 کی بات ہے اور بہت ہی خوبصورت ٹریک تھا سوپر روپر ہنگ بھی کیا تھا بے سکر روپر ہنگ بھی کیا تھا اچھل ٹریک کا سٹارٹ لیا اینڈ پر جو لائن تھی بللشہ کی تھی وہ اروجنال تھی تو ڈجوائنٹ بودھ ڈجوائنٹ بچے تو سوچھا کہا کے ٹھیک کر لیا اپنا کاشیو صاحب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اس کو ذرا سبسکرائب کریں پلیز کیا اگل اللہ سکارے تو صرف سکرائبر لینا ہے سکرائبر نہیں لینا ہے سب سکرائبر سبسکرائبر دیکھئے آپ وہ کام کریں آپ کو سکرائب سوٹ کرے گا ہاں سکراب بھی ہوتا جو سڑکوں پہ سکراب کٹھا گرے تو کافی اچھے پیسوں میں بکھے گا اچھا ایڈا پاغل اوتار ہے کیا ہوا سبزی علی دکانتے جا کرنے پوچھ رہے کہیں دا ہم بھی ہے پائی جان ساڑا جن نے پاہی آج کل سبزی علی دکانتے ہم پہ ہون دینے ہاں جی آج کل سر دی ہے سبزی علی دکانتے سبزی کٹ پہ ہی ان دی ہے پائی جی نہ ساڑے پندورا جا سیارا نا تو اتھے آمب اوگ دے نا جی نا ہی کل لہن دا ہے نا ہی کل وزیری آزم نے آمبان دی پیٹی پیج دا ہے واہ واہ اس لئے اسی آمبان تو بغیر گزارہ کرنے تو سیارے تو ایتھے پھر آمبانا بچ پلیش مہنگو کہتے ہیں مہنگو لینے آیا مہنگو لینے آیا مہنگو کو اردو میں ہی کہتے ہیں پتہ ہے ملو یار چلیش پہلی تک چھوٹا سا بریک دلک کرے تو بیٹھے دیئے پر نا آپ کی مرضی ملتے ہیں بریک کے پاس آپ دکھرے پروگرام تنزو مزا جیتو ناظرین ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیکمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سوپر جوپر مہمان جو ہے ان کی دماغ کی بطی جو ہے وہ کس قدر روشن ہے فائق میں اپنے دماغ کی بطی جلائیے آپ سے ایک سوال کروں گا چار آپ کو آپ کو اپسن دوں گا آپ نے کسی ایک کی سیلیکشن کرنی ہے Are you ready? Yes چلیں پہلا سوال ان میں سے کون سے ایسا کریکٹر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بنا تھا یا آپ کو کرنا چاہیے تھا یا دوبارہ بنے تو آپ کرنا پسند فرمائیں گے option no.1 Gladiator option no.2 Arthoghu option no.3 Bahubali and option no.4 Achoo 302 Gladiator Gladiator oh good choice سرنا جی سر جی چار سیاستانوں کی بائیوگرافی پہ فلم بن رہی ہے اور مین کریکٹر کا آپ کو آفر ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چاروں کی بن رہی ہے چاروں ہی آپ کو آفر ہوگی لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے کسی ایک ہی فلم میں کام کرنے کا تو کس سیاستدان کی بائیوگرافی فلم پہ آپ کام کرنا پسند فرمائیں گے option no.1 میاں محمد نواس شریف option no.2 عمران خان option no.3 شیخ رشید and option no.4 your favourite قائم علی شاہ قائم علی شاہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کن لوگوں کی تعداد میں روز بہ روز اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے option no.1 بیروزگاروں کی option no.2 بیماروں کی option no.3 انپڑوں کی اور option no.4 دانشوروں کی option no.5 ڈال سکتا ہوں جو کچھ کاؤں گا سچ کاؤں گا سچ کسی وہ کچھ نہیں کاؤں گا جی جو کچھ کاؤں گا سچ کاؤں گا سچ کاؤں گا سچ کسی وہ کچھ نہیں کاؤں گا ان میں سے بیسے تو کہیں ہوں گا ان میں سے کون سی ہرین کو یہ crush حاصل تھا کہ فائک کی وہ crush تھی option no.1 بولیوٹ مادری option no.2 لولیوٹ ریما option no.3 ہولیوٹ انجلینا جولی and option no.4 پاکستانی ڈراما سکینہ سمبو اس پر وہ option نہیں ہے جو مجھے پہلا crush تھا وہ کیا تھا مہنور بلوچ good choice مہنور بلوچ بھی کیا بات ہے تالی ہو نے جائے مہنور صاحبہ دلئے I think fitness کی icon اس سے آگے خاموشی اب میں کچھ لفظ بولوں گا آپ نے relevant actors آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے آپ کی fraternity میں کس کو سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ لفظ اس کو dedicate کرنا ہے the first word is king فاہد مصطفہ فاہد مصطفہ واہ کیا بات ہے no doubt ہم نے پچھلے چند عرصے میں جو واقعی سٹار پیدا کیا ہے فاہد مصطفہ آپ ان میں سے ایک ہے well done keep it up next is average سارے سوال ایسے نہیں ہیں میں خود ہوں next handsome فاہد خان فاہد خان فاہد خان فاہد خان کیا بات ہے صفیق ہے اب فاہد نے پھر جواب نہیں دینا پھر میں پوچھوں گا فارق میں کہلو فارق سادق آمان فارق کی کون ہے اب جانتے ہیں فاہد خان جانتے ہیں فاہد خان نہیں مشکرہ میں مجھوم جانتے ہیں next is last but not least over actor ٹیپو ٹیپو سے ٹیپو سے ٹیپو کبھی کبھی ٹیپو میں نے بول دیا آنے والا ہماری شوٹ کہنے میں رہا ٹیپو کی طالب آرے ٹیپو کی طالب آرے ٹیپو خاندہ باتی ہے فیصلہ باتیسا ٹیپو چلنے جی بہت اچھا جواب دیا میں باپ کی باری ہے ان میں سے کس سینگر کے ساتھ آپ کو دلی خواہش ہے کہ آپ ڈیوٹ کھائیں اپس چاہت اپس چاہت نیبے 2 مائے فیورٹ سبکای فیورٹ سجادت نیبے 3 اپس چاہت راہت فتح علی خان اپس چاہت فتح علی خان اپس چاہت اپس چاہت شکر نہیں شکر نہیں بہت شکر کرنا ہے نہیں دیکھ کے بس پھر مو ہی پھیر لے ہمارا نہ ہی بیکھ دے تو بہتر ہی آج آپ نے پھیرا نہیں موتی نہیں دیکھا I'd love to perform with Ajit Singh Ajit Singh? Okay good اچھا جی موقع ملے یا موقع ملتا تو ان میں سے کس فرسالیٹی ہے کس بڑی سنگر کا آپ پرسنل ڈاکٹر بننا پسند کرتے ٹھیک Option no.1 Madam Noo Chah Option no.2 Lata Mangeshkar لگتا ہے سوال میں جواب ہے Option no.3 Reshma Option no.4 Whitney Houston Madam Noo Chaham اور Reshma پٹائے ہیں میں کسی کو آگے پیچھے کر نہیں سکتے دونوں کی بن جاتے ہیں نہیں نہیں Reshma جی Reshma جی بالکل صحیح اچھا جی چار سیاست دانہ آپ اس میں لڑنا ہے کہ ہماری پارٹی کے لیے آپ نے گون گانا ہے ٹھیک اب آپ کے باس ٹائم ہے کہ آپ ایک گون گا سکتے ہیں تو آپ ان چاروں پارٹی میں سے کس کا گون گائیں گی Option no.1 آپ Aasif Ali Zadari صاحب کی پیپرز پارٹی کے لیے گون گائیں گی ٹھیک ہے Option no.2 آپ شہباز شریف صاحب کے لیے گائیں گی Option no.3 آپ مولانا فضل رحمان صاحب کے لیے گائیں گی Option no.4 آپ امران خان صاحب کے لیے گائیں گی 1st 2nd اور 13وں کے لیے میں گا چکی ہوں اور پریزینٹ ہاؤس پر فارم بھی کر چکی تو وہ تو کویسٹن ہی خٹا دے 1 1 PTI کے لیے کریں گی PTI کے لیے کریں گی Nimra نے لکمہ دیا وقت ہوا ہے آپ کی اجازت سے Nimra میرا جب گاتی ہیں تو لوگ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں بہت سی تالیوں میں دل کرے تو بجائیے ورنہ Nimra مائنڈ نہیں کریں گی Well done Nimra beautiful song It was beautiful Expression کیسے تھے فائک بہت زیادہ تو اس پہ بیک لے لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد کہی ماں چاہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام تنز و مزا جیتا ناظرین ایک ڈفاہ پھر خوش آمدید Welcome back اپنا جینی پتر ہو 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 اوے میرا کو ہو ہو نہیں ہو تھنڈ دیو ہے تو نہیں ہو رہا بیٹا تاڑی جنہا میں کہہ رہا ہاں بیٹا پیاز بہت مہنگا ہو گیا ہے آقا کہ تو اللہ کے لئے پیاز آپ چاہتے ہیں کہ سستا پیاز آئے ہاں بیٹا پڑوسی ملک سے سستا پیاز مل سکتا ہے تو تمہارا آقا تم سے کہہ رہا ہے جاؤ اور انڈیا سے پیاز سارے چھین کے لئے آؤ میں تری ادھے کلو پیاز لے آنے دے چکرچی بارڈر پار کھارتا گولی کھالاں تو جن نے تیرا تو جن نے تیرا گولی نہ کی تعلق ہے گولی نہیں بیندی جن نے کے بندہ ہے ایک تھوڑے تین سال پہلے کی بات اپ آئے کہ پاکستان میں دیکھا گیا کہ ویب سیریز ایک وینڈو کھلنے والی تھی لیکن کچھ سکور نظر نہیں آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس شاکس ہم نے شروع کیا تھا ابھی ڈھاک نہیں بیٹھی نہیں گلوبل پلاٹفارم پہ ہم لوگ ابھی اس طرح سے آئی نی ہمارا لیول وہ نہیں ہے اور وہ جو پیراڈائم شفٹنگ ہے ٹوارڈز ٹوارڈ پلاٹفارم ٹوارڈ پلاٹفارم اس میں ابھی ہمارے مل کو ٹائم لگے گا اچھا بندہ شو بیس میں ہو ہنڈسم بھی ہو سکانڈلز نہ ہو ایسا بہت کم کم دیکھنے کو ملا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے آپ شو بیس بھی ہیں ہنڈسم بھی ہیں لیکن آپ کو سکانڈلز نہیں آئے آپ سائلنٹ کلر ہیں یا آپ کی میڈیا ہینلنگ بہت اچھے سکانڈلز ہو بھی ہوں گے وہ میڈیا سے پہلے کہ ہوں گے میڈیا کے اندر ہتے ہیں ہم پنجابی میں سے پتہ کیا کہتے ہیں میس نہ کون نہ بہتے ہیں میک ڈراما جو کر رہا ہوں اس کا نام میسنی ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑے عرصے تک بات ہوتی رہی کہ بھائی انسٹیٹوٹ نہیں ہے پاکستان میں کہاں سیکھیں ایکٹنگ پہلے تو یہ بتائیے فائک میہا ایکٹنگ سکھائی جا سکتی ہے نہیں نہیں ایکٹنگ سکھائی جا سکتی ہے تو پھر ہم کیوں تکازہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایکٹنگ سے بتائی جا سکتی ہے سکھائی نہیں جا سکتی وہ اندر کا آرٹسٹ ہوتا ہے جو پھر سامنے نکل کر آتا ہے بہر نیسس یا تو ایکٹر ہوتا یا بندہ نہیں ہوتا یہ تو نہیں ہوتا there is no grey zone ماہ سوما جی سونا ہے کہ آپ کا کشمیری فیملی کے ساتھ تعلق ہے تو آئے دنیا میں خابت شاہب کھانے کے لئے ہم کھانے کے بہت چوہکین ہیں تو کھانا کیا تناسب ہے آپ کے ہاں ڈاک شاہبہ جیڑا دین خریصہ پکاو میں نے بلا رہا ہے جیڑا یتیم جننے مسکین جننے ٹھہر جا گستابے رستے دودھ گوشت یہ چیز دودھ گوشت خالص ہونا ضروری ہے کہ پانی والا بھی چل سکتا ہے جیسے وائٹ گورما ہوتا ہے جی اگزاٹلی بلکل ایسے وائٹ گورما کچھ یہ دیکھو نا پندورا آپ کے نیلا کورما بنتا ہوگا پینتیس ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں آپ کی فیملی میں 35 ڈاکٹر جب ان پینتیس لوگوں کو یہ پتا لگا کہ جو چھتیسویں ہیں یہ سنگر بن رہی ہے تو انہوں نے مل کے آپ کے خلاب کوئی عدم اعتماد کی تحریق تو نہیں پیش آئی کوئی پی ڈی ام بنا لیا ہو آپ کے اگینسٹ فاملی بہت ایڈکیشنل تھی میری تو بہت ایڈکیشنل تھی لیکن میرے ابو اور میرے امی بہت سپورٹیو تھے اببا وز لائک بس ڈاکٹر بھی بنو تو لیکن ایکسٹر کرکولید اکٹیو بہت اچھا گاتی جو اور آپ کی والدہ موطرمہ کی بھی آواز بہت خوبصورت جی میری نانی بسیرت افزالا ان کو جنت میں جگہ دے بسیرت افزا بسیرت افزا بسیرت افزا وہ ایڈکیشنس تھی لیکن ان کی نات ہوتی تھی پریزیننسی آزاد کشمیر میں ہمیشہ اچھا بات ان کی بہت پیاری آواز نہیں آپ کو لوگ جو ہیں وہ عورتوں کا رہت فتہلی خان کہتے ہیں بلکل کہتے ہیں تو اس بات کا رہت بھائی کو بتا ہے بہت دفعہ ہم نے ساتھ بیٹھ کے گایا اچھا وہ مانتے ہیں کہ آپ عورتوں کی رہت فتہلی خان اب بھی ریسنٹلی میرا انکاونٹتر ان کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے میل رہت فتہلی خان میں ہوں تو تم عورتوں کی رہت فتہلی خان تو ایسا ہو کہ راحت فتحلی خان صاحب کو مردوں کی معصومہ کہنا شروع کرتے ہیں پھر اب یہ مجھے نہیں اب وہ اس چیز کو مائن نہ کر جائے کیسا لگے کہ معصومہ فتحلی خان چاہت فتحلی خانہ بڑھنا یہ کون ہے چاہت فتحلی خانہ کوئی ایک مخلوق ہے وہ بندہ ہے کہ جیدہ نا مو چنگا نا سور چنگا یعنی کہ وہ آپ ہیں میں نے نہیں میدہ سنا کون ہے ایدہ ساورا اچھا یہ بات بتائیے پلیز سچی بتائیے گا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ فائق میں ابھی چادی شدہ ہیں شک بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے ہاں جو آپ کی بیگمات ہیں وہ بھی آپ لوگوں پر شک کرتی ہیں اے میری ٹینڈ ہے جی ہو گئی بھائی بچ گئے ہم ہمارے ہاں پکھلے جائیں تو خاندوں کی ٹینڈ ہونے کا فیشن نہیں ہے ورنہ ہم بھی یہی ہوتے نہیں فرق ہے نا کوک آک چھتے تھو نہیں نہیں کوتے اس طرح نہ ہوں دی یہ ایتھے ذرا چلنہ جی تینکیو سو مچ فائق بہت بہت شکریہ بہت مزا ہے ڈاک صاحبہ واقعی آپ کی آواز جو بہت خوبصورت ہے پروگام کا اختتام جو ہے وہ ڈاک صاحبہ کی زبدیل پر فورمانس پہ کریں گے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کی سنڈے بہت گزریں تو اپنے دوست بدلنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ کے منڈے بور گزریں تو آپ اپنا پروفیشن بدلنے کی کوشش کیجئے یہ بسے بڑی مزدار بات ہے میں نے ابھی پڑھی ابھی یاد کیا اور بھی سنا دیئے تو آپ کی بہت سی تالیوں میں شوکر شتام کریں گے ڈاکٹر ماسوما صاحبہ کی خوبصورت پرپومنس میں بہت سی تالیا